سلام اسنوند آداب نوری اکیڈمی یوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال کیا جاتا ہے سید احسن العلماء کی پچیسویں سالانہ فاتحہ میں حصول برکات کی گرز سے چند احباب کے ساتھ خانقہ برکاتیہ ماریرہ متارہ شریف میں حاضری کا شرف حاصل ہوا اس موقع پر کل شریف کے بعد جامعہ احسن البرکات کا شاندار اور تاریخی افتتح بھی عمل میں آیا اسی درمیان ہم نے چاہا کہ خانقہ برکاتیہ ماریرہ متارہ شریف کا وہ گمبت جہاں پر ایک چھت کے نیچے سات اکتاب آرام فرما ہے ان کی تاریخ سے آگائی حاصل کر لی جائے ہم نے مکمل منظر کو کیمرے کی آخو سے ریکارڈ کیا اور تفصیلات بیان کی ہے حضور سید العلماء سید آل مصطفیٰ سید میاں صاحب کے نمازے البرکات ایڈوکیشنل سوسائیٹی علیگر کے جوائنڈ سیکریٹری اور علیگر مسلم یونیورسٹی شعبہ جیوگرافیا کے پروفیسر ڈاکٹر احمد مجدبہ صدیقی صاحب نے آئیے انہی کے زبانی خانقہ ماریرہ مطارہ شریف کے چند بزرگان دین کی تاریخ سماعت کرتے ہیں خانقہ برکاتیہ برنے صغیرہ دوستان کی قادری سلسلے کی سب سے معروف خانقہ ہے اور اس خانقہ کے مشایق کے جدیعالہ میر سغرا جو صاحب دعوت سغرا کے نام سے معروف ہیں حضرت امیر سغرا نے اس زمانے میں شریع نگر فتح کیا اور جو ان کو پھر نظر کیا گیا اور اس پھر خطے کا نام بلگرام ہوا تو یہ مشایق اکرام کے اجداد اکرام جو ہیں وہ بلگرام سے تشریف لائے اور حضرت سب سے پہلے مقباب العارفین حضرت سیئر شاہ عبدالجلیل بلگرامی رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضور صاحب البرکات آپ کے پوتے ہیں حضور صاحب البرکات سلطان الراشقین مقدوم سیئر شاہ برکت اللہ عشقی و پیمی مہرہ روی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے والد ماجد حضرت سیئر شاہ محمد وعیس رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے والد گرامی حضرت سیئر شاہ عبدالجلیل بلگرامی جن کے نام نامی سے بڑی درگاہ شریف معصوم ہے اور جو درگاہ بڑے پیر کہلاتی ہے تو حضور صاحب البرکات اپنے زمانے کے بہت ہی معروف صوفی اور شاعر اور برج بھاشا کے ایسے شاعر کہ تاریخ مقدمہ اردو میں مقدمہ تاریخ اردو عدم میں لکھا ہے کہ اگر صاحب البرکات سے یہ شاہ برکت اللہ عشقی پیمی مہرہروی کا برج بھاشا کی شاعری کو اگر نہ شامل کیا جائے تو برج بھاشا کی شاعری ادھوری ہے پروفیسر مسعود حسن خان اس بات کو لکھتے ہیں تو حضور صاحب البرکات کو سلسلہ چشتیا میں خلافت تھی لیکن سرکار غوث عاظم کے عشق سے سرشار رہتے تھے تو ان کی سیرہ بھی نہیں ہوتی تھی تو اس کے سبب حالانکہ قدیم سلسلہ چشتیا اپنے مہرہروی میں تھا لیکن اس کے ساتھ سلسلہ قادریہ سے بھی اجازت تھی لیکن حضور صحیح شاہ برکت اللہ کو سہرابی نہیں ہوتی تھی وہ حضرت صحیح شاہ فضلاللہ کالپوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے جن کو دیکھ کر حضرت امیر فضلاللہ کالپوی انشاءت فرمایا دریہ بدریہ پیوست اور اس کے بعد سلسلہ قادریہ کی خلافت اجازت سے اور خلافت سے مجاز و مازون کیا اور اس کے بعد حضور صاحب البرکات کا یہ سلسلہ ان کے اولاد و امجاز سے چلا اور ان کے دو صاحبزادے حضرت صحیح شاہ علی محمد سرکار کلا اور دوسرے صاحبزادے صحیح شاہ نجات اللہ سرکار خرد تو بڑے بیٹے حضرت صحیح شاہ علی محمد سے جو شاہ ہوئی اس کو بڑے سرکار کہتے ہیں جو چھوٹے صاحبزادے صحیح شاہ نجات اللہ صاحب سے اولاد و امجاز اور جو نسل جلیو چھوٹے سرکار کہتے ہیں دیکھئے کیا حسین اتفاق ہے کہ ایک طرف حضور شمس مہرہ رہا حضور صحیح شاہ علی احمد اچھے صاحب حضرت صحیح شاہ علی محمد کے اولادوں سے آرام فرما ہے اور ایک صحیح شاہ صاحب عالم صاحب یہ حضرت صحیح شاہ نجات اللہ صاحب کی اولاد و امجاز سے ہیں اور دونوں ہی بزرگ اپنے اپنے زمانے کے آپ اپنے زمانے کے حضور اچھے صاحب اپنے زمانے کے غلص زمان اور آپ ایسے تباہر علم کے مالک کہ غالب آپ کو صحیح صاحب عالم کو اپنا پیر و مرشد کہتے تھے تو دونوں صاحب زادے جو حضور صاحب البرکات کے پہلوں میں لیٹے ہیں کیسا حسین اتفاق ہیں کہ ایک نمائندگی بڑے سرکار کی ہے اور ایک نمائندگی چھوٹے سرکار کی اور دونوں سرکار کی نمائندگی میں دونوں صاحب زادگان اپنے اپنے آپ میں بہت ہی امتیازی اور انفرادی حیثیت کے حامل ہیں تو یہ حضور صحیح شاہ حمزہ کا مزہ آدھی ہیں حضور صحیح شاہ علی محمد صاحب کے اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم دین اور عامل اور بہت بہت ہی پائک کے مصنف دو کتابیں بڑی معروف ایک تو فصل کلمات اور دوسری گاشر وستار شریف اور اپنے زمانے کے اور بڑا مشہور زمانہ قصیدہ غوثِ آزم بمنے بیسر و سامہ مددے قبلہِ دی مددے کعبہِ ایمہ مددے یہ آپ ہی کی کے قلم سے آپ نے رقم فرمایا حضرت صحیح شاہ برکت اللہ انتظارِ کرمِ تُست منِ اینی را اے خدا جوو خدا بین خدا دا مددے حضور صحیح شاہ حمزہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عاملین میں بھی شمار ہوتے تھے اور حضور صحیح شاہ حمزہ صحیح یمانی کے بہت بڑے عامل تھے اور نام سے براچہ شیر ہے کہ حضور سیدہ حمزہ کی جو صحیح حضور صحیح حمزہ کی جو صحیح یمانی ہے دودھاری ہے وہ تیغے بے اما تلوار اما رہ رہا تو حضور صحیح شاہ حمزہ کا اپنا ایک بہت بڑا مقام اور دیکھئے یہ حضور صحیح شاہ حمزہ نے اپنی اقنات کا مختا جی اکتے ہوئے بھی حضورت کا ذکر لیا ہے کوشیرہ کو اسمان دیجئے وقتِ خضانِ عمرِ رضا ملی ذہن ملی آپ سنا دیجئے آپ سنا دیجئے اور آپ آلِ احمد حمزہ یا صدیح حمزہ یہ حضرت خاتم العقابر حضرت صحیح شاہ رسول احمدی رحمت اللہ تعالیٰ کا مظاہر ہے آپ حضور آلہ حضرت فاضل بنیلوی رحمت اللہ تعالیٰ کے پیرو مرشد اور راہ سلوک میں اپنا ایک امتیازی شان امتیازی مقام اور بہت مدبرانہ صلاحیتوں کے مالک مشایخین میں سے ہیں الحمدللہ اور حضرت صاحب سے جتنی بھی سترہ میاں صاحب آپ حضرت صحیح شاہ علی برکات سترہ میاں صاحب کے صاحب زادے ہیں حضرت صحیح شاہ علی رسول صاحب اور آپ کو خدنانِ برکات میں حضرت صاحب کہا جاتا ہے اور آپ باقاعدہ سندِ عطا آلِ مدین خان کا ہے برکاتیہ کے ان مشایخ میں سے ہیں جن کو سندِ حزیز حدیث سراج الہن حضرت شاہ عبدالعزیز محدثِ دے الوی نے دی آلہ حضرت کے پاس جو سندِ حدیث تواتر اور تسلسل کے ساتھ ہے وہ حضرت صحیح شاہ علی رسول کے حوالے سے آلہ حضرت تھی اس کو بسیغہ درود رقم فرمایا ہے اپنی سندِ اپنی خلافت کو بھی اور اپنی سندِ حدیث کو بھی تو حضرت صاحب کا اپنا ایک آلہ مقام دا شاہ نیاز برے الوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے بھی بڑے گہرے مراسم حضرت صاحب کے تھے اور آئیے آپ حضرت صحیح شاہ آلِ برکات سترے میاں صاحب ہیں آپ مجلس صاحب زادے ہیں حضرت صحیح شاہ حمزہ کے حضرت صحیح شاہ حمزہ کے مجلس بڑے صاحب زادے ہیں حضرت صحیح شاہ حضرت صحیح شمزہ مہرہ رہا حضرت صحیح شمزہ دین عبالفضل آلِ احمد حضور اچھے صاحب مجلس صاحب زادے حضرت صحیح شاہ آلِ برکات سترے صاحب اور چھوٹے صاحب زادے حضرت صحیح شاہ غلاب مہی الدین امیر عالم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین تو یہ آپ سترے بڑے بڑے عبادت گزار ریاضت گزار بڑا مزیدار واقعہ ہے کہ آپ اپنی انگلی پر پٹی باندے رہتے تھے تو آپ کے چھوٹے صاحب زادے جو آپ کے بڑے چاہیتے تھے انہوں نے ایک دفعہ خواہش ظاہر کری کہ انگلی پر سے پٹی ہٹائی ہے جب پٹی نہیں ہٹائی تو ان کی بارگاہ میں بہت ہی وارفتگی تھی تو انہوں نے پٹی کو ہٹایا تو حضور صحیح آلِ برکات سترے صاحب کے ناکون پر کلمہ شہادت یہ شہادت کیوں لی ہے اس پر اللہ کلمہ اللہ لکھا ہوا تھا تو حضور نے پوچھا حضرت اولا مہیدین امیر عالم صاحب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی توحید کی گواہی دینے کا اگر اثر انگلی پر نہ آ جائے اگر اس شہادت کا اثر انگلی پر نہ آیا تو پھر وہ عبادت اور وہ شہادت دینا کس کا میں چھپائے رہتا ہوں زمانے سے لیکن تم نے آج کھول لیا بہت ساری تعمیرات سترے صاحب رحمت اللہ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی ہوئیں آپ سرکار کلاہ ہیں صحیح شاہل محمد صاحب عبادت اور ریاضت میں منفرد و ممتاز عبادت کی وجہ سے کسرت عبادت کی وجہ سے تعلو میں گڑھا پڑ گیا تھا چون برس تک کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ایک نماز جیسے معارقین لکھتے ہیں کہ ایک نماز شبعہ روسی میں تحجد کی قضا ہو گئی تھی تو اس کے کفارے میں بھی حضرت سرکار کلاہ نے بہت عبادت اور ریاضت کی تو حضور صحیح شاہل محمد پہ عبادت ناس کرتی ہے ایسے عابد و زاہد اور حضرت سیح شاہ نجات اللہ جی عابد زی شاہ نماز آپ سیح شاہ نجات اللہ صاحب ہیں چھوٹے سرکار حضور صاحب البرکات کے چھوٹے سامزاد حضرت سیح شاہ نجات اللہ صاحب شاہ نجات اللہ صاحب البرکات ہے نبی زیادہ علی کے جانشین سردار ما رہ رہا ہے سیح شاہ نجات اللہ صاحب البرکات ہے تھا کہ سدرے صاحب کے تین صاحب زادے سدرے صاحب کے بڑے صاحب زادے آل امام جمعہ میاں صاحب تھے پہلی زوجہ سے اس کے بعد حضرت صاحب حضرت سیح شاہ آل رسول احمدی بڑے صاحب زادے دوسری زوجہ سے پھر سیح شاہ آل ادھر رسول صاحب سمجھے اور سیح شاہ پھر میں نے آپ کو بتایا سیح شاہ غلام وی الدین امیر آل ادھر تو یہ اولاد رسول صاحب حضرت حقانیویہ صاحب جن کو برکات سانی سیح شاہ محمد حقانی نات رسول کی یہ آپ چھوٹے بھائی ہیں حضرت سیح شاہ حمزہ کے عالم ساری زندگی جی عالم تجرد میں رہے ساری زندگی پر شادی نہیں فرمائی اور تعمیرات میں آپ کو سیح شاہ حقانی کو خانوادہ برکات کا شاہ جہاں بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے بہت تعمیرات کرائی اور پھر تفسیر قرآن بھی لکھی سراج السالکین نور العارفین ہم میاں صاحب قبلہ کو صلالہ خاندان برکات بھی کہتے ہیں سیح شاہ عبدالحسین احمد نوری میاں صاحب حضور مفتی آزم ہند کے میرے مرشد حضرت سرکار بیعہ صاحب قبلہ سلوک میں انکسار میں اخلاق میں کرامت میں اور تعویز نگاری میں اپنا منفرد اور عالی مقام برطر قیاس سے ہے مقام عبدالحسین صدرہ سے پوچھو رفت بام عبدالحسین اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل برکر قصیدہ نور کا اپنے وقت کے اپنے زمانے کے غوث وقت شم سے دین ہم لوگ تقل بہے جسموں جہاں شم سے دین شم ابو الفضل شم سے مارے را حضور علیہ احمد اچھے صاحب رحمت اللہ تعالیٰ اپنے زمانے کے غوث وقت اور اس زمانے میں حضور اچھے صاحب جس دور میں موجود تھے تو ایسے شیخ تھے کہ حدستان کے اندر واحد اپنی ایک امتیازی شان تھی یہاں سے یہاں تک کہ شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی کے پاس بھی اگر کوئی انسان مسئلہ پوچھنے آتا تھا تو وہ بھی ریفر کرتے تھے کہ حضور اچھے صاحب کے پاس چلے جائی تو حضور اچھے صاحب کی وہ شان تھی وہ حضور شم سے مارے را کی کرنوں سے منور ہیں ابھی تک سب گلی کنچے درو دیوار مارے را بدائیو شریف کو جو سلسلہ قادریہ کا سلسلہ گیا عبدالمجید بدائیونی رحمت اللہ تعالی وہ اہب القلافات حضور علیہ اچھے صاحب کے اور ان سے یہ بدائیو کا سلسلہ جو تھا وہ حضور اچھے صاحب سے بدائیو میں آیا فرمایا بدائیو بارے میں کہ یہ ہماری جاگیر ہے جو حضرت غوثیت پاب نے ہمیں عطا فرمائی تو اب تک فیضان جاری ہے دیکھیں اس کے اندر یہ دور آخر کے تمام مشاقع اعظام موجود ہیں حضرت سیشہ علیہ نبی چھمہ میاں صاحب حضرت سیشہ علیہ رسول حسن میاں صاحب نظمی اور پھر آج صاحبِ صاحبِ اور حضرت حضرت حسن علماء سراج الاسفیہ حضرت سیشہ مصطفیٰ حدر حسن میاں صاحب اور ان کے سامنے ان کے معمو اور ان کے مرشدِ اجازت سامنے حضور حسن علماء کے مرشدِ اجازت آپ کے خالِ محترم تاج الالما حضرت سیشہ علیہ رسول محمد میاں صاحب اور ان کے پہلوں میں ان کے چہیدے بہنجے اور ان کے خلیفہ حضرت احسن العلمہ جن کا آج سالہ فاتحہ منانے کے لئے ہم لوگ حاضر ہوئے حضور سید العلمہ حضور سید شاہ آل مصطفیٰ سید میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بڑے بھائی ہیں حضور احسن العلمہ کے اور آپ پہلوں میں لیٹے ہیں مجدد برکاتیت حضور سید شاہ ابو القاسم اسماعیل حسن صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے تو ان حضرت صاحب عرص قاسمی انہوں نے اپنے دونوں بھانجو کی دونوں نواسوں کی ایسی تربیت کی کہ یہ دونوں یہ سیدین مہاریرہ سے جو جو سیدین مہاریرہ سے جو دین کی خدمت ہوئی اور جو ہو رہی ہے سب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کے میرے نانا میرے میرے نانا حضرت نظمی میاں کے والد اقرامی اور احمد مطور صلی اللہ علیہ کے ساتھ کے نانا دیکھئے یہ مزار شریف حضرت اس میں ایک مزار جو ہے وہ حضرت یہ شاہ حسین حیدر حسینی میاں کا ہے حسین حیدر حسینی میاں جو ہیں وہ والد ہیں وہ دادا ہیں آہ حضرت آہ سیدین مہاریرہ اس کے اندر آوارہ مہاریرہ کے والد والد اور ان اس میں حضرت سیدین شاہ آہ آل عبا صاحب بشیر حیدر آل عبا صاحب اور حضرت آسین علماء کی اہلیہ محترمہ مقدومہ سیدہ محبوب فاطمہ رحمت اللہ تعالیہ اور ان سے آگے جائیں گے تو تمام خاندان کی ہماری جو بزرگائیں ہیں ایسا ہمارے بھی ان کا مزار ہے نہیں اندار کنے نہیں بلکل اندار نہیں یہ سب خاندان کے بچوں کے بزرگوں کے مزار ہے اس سے پیچھے جو آپ ایک دیوار دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے جو حدیرہ ہے اس کے اندر خاندان ان بزرگوں کی آہ بیگمات آرام فرمائے ہیں